بسم اللہ الرحمن الرحیم بحال کیا جائے مطن میں مزید کہا گیا تھا کہ بزاروں مارکیٹوں اور نیچی آداروں میں دو دن تاتیل ہوتی ہے جس سے کاروبار میشت اور سرکاری امور سست روی کا شکار ہے واضح رہے کہ پاکستان میں شروع کے ادوار میں ہفتہ وار چھٹی اتوار کو ہوتی تھی اسلام آواز میت ملک بھر میں موسم گرمہ کی چھٹیوں اور دسویں اور بارویں جماعتوں کے امتحانات سے متعلق غور غوث کے لیے بینل صوبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے اجلاس میں موسم گرمہ کی تحتیلات تسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات کا معاملہ زیر بحث آئے گا اجلاس میں یکسان تعلیمی نصاب سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی جائے گی بھارت کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنا پڑے گی وزیر خارجہ شاہ ممود کریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کو بدترین داخلی صورتحال کی وجہ سے بھرپور دباؤ کا سامنا ہے مودی حکومت کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنا پڑے گی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہماری کامیاب خارجہ پولیسی کے باعث دنیا پاکستان کو مسائل کے خلقہ حصہ سمجھتی ہے ہیومن رائرس کونسل میں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن کی قرارداد کی منظوری آہم کامیابی ہے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان وزیراعظم امران خان کی خصوصی دعوت پر عالی سستہ وفد کے ہمراہ آج پاکستان آ رہے ہیں ان کا یہ دورہ دو روز کا ہوگا دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور تاجکستان کے مبین مشترکہ عقید تاریخ اور ثقافت کی بنیاد پر قریبی برادرانہ تعلقات قائم ہیں یہ تعلقات باہمی احترام اور خیطے میں امن و استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہشات پر قائم چلے آ رہے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وستی ایشیا کے ساتھ قریبی تعلقات اور تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کے ویجن کے تناظر میں تاجکستان اہمیت کا حامل ہے چینی حکومت نے کھانے کا آزیا کرنے کے لیے قانون سازی کر لی جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دس ہزار یوان تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا چینی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق چینی درحل حکومت پیجنگ میں بلدیاتی حکومت نے غزائی اصراف روکنے کی خاطر بڑا قدم اٹھا لیا جس کے تحت شہری انتظامیہ نے اصراف کرنے والوں کو سزا دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے سعودی عرب نے کرونے ویکسین لگوانے والے مسافروں کے لیے کرنٹینہ کی شرط قتم کر دی اور مسافروں کے پاس ویکسین کا سارٹیفکیٹ ہونا لازمی قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جنرل آتھارٹی آفرز سیول ایوییشن کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونے ویکسین لگوانے والے مسافروں کو کرنٹینہ کی ضرورت نہیں تاہم غیر ملکی مسافروں کے پاس ویکسین کا سارٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے کہہ رہے کہ سعودی جی اے سی اے نے مزید کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے غیر ملکیوں کو سعودی عرب آمد پر ساتھ دن کرنٹینہ کرنا ہوگا متنازہ گیس پائپ لائن منصوبے نارتھ اسٹریم ٹو سے متعلق مذاکرات کے لیے جرمن وفد کی امریکہ روان کی امریکہ اور جرمنی کے مبین تنازعہ کا باعث بنے ہوئے نارتھ اسٹریم ٹو گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق باتچیت کے لیے ایک عالی سطح جرمن وفد امریکہ روانہ ہو گیا ترکی نے پاکستان سے آنے والوں کے لیے کرنٹینہ لازمی گرار دے دیا پاکستان بھارت بنگلہ دیش برطانیہ ایران مصر سنگاپور برازیل اور جنوبی افریقہ نیپال اور سری لنکا کے شہریوں کو بہتر گھنٹے پہلے منفی پی سی آر ٹیسٹ دینا ہوگا پاکستان بھارت بنگلہ دیش کے مسافروں کو چودہ دن کرنٹینہ کرنا ہوگا پی سی آر ٹیسٹ منفی آیا تو کرنٹینہ ختم اور اگر چودہ دن بعد بھی کرنٹینہ مصبت آیا تو مزید آئیسولیشن کرنا ہوگی برڈ فلو سے انسان کے متاثر ہونے کا دنیا کا پہلا کیس چین میں نکل آیا چین میں برڈ فلو سے انسان کے متاثر ہونے کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی گئی چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق صوبے جانگ سو کے تالیس سالہ شخص میں برڈ فلو سے متاثر ہونے کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے کمیشن نے بتایا ہے کہ متاثرہ شخص جانگ سو کے شہر زید جانگ کا رہائشی ہے جسے بخار اور دیگر علامات پر اٹھائیس اپریل کو حسبتال میں داخل کیا گیا تھا کمیشن کے مطابق متاثرہ شخص کی حالت اب بہتر ہے اور جلد اسے حسبتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں فورسز پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ شب بلوچستان میں ہمارے سپاہیوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں چار جوانوں کی شہادت ہوئی اور آٹھ زخمی ہوئے اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میری دعائیں اور ہم تردیاں شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور ہم انہیں بلوچستان کی امن و ترقی روکنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان میں تیار کردہ کرونا ویکسین مطارف کروا دی گئی چینی کرونا ویکسین کے انسائنوں کو پاکستان میں پاک وک کے نام سے مطارف کروا دیا گیا اور پہلے مرحلے میں اس کی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ڈوز کی پہلی کھیب تیار کر لی گئی اس موقع پر وفا کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امرجنسی میں انسی اوسی نے آہم کام کیا ہے کرونا میں حسبتالوں کی صورتحال میں کچھ فوری بہتری لائے پہلی لہر کی نسبت تیسری لہر میں حسبتالوں میں مریضوں کی تداز زیادہ تھی وزیراعظم کے ماونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ چین پہلے بھی دوست ہے اور کرونا کے موقع پر بھی آگے آیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں ہی ویکسین بنے گی پی ایس ایل سکس میں نئی مشکل کھڑی ہوگی ابو زہبی میں مجود بھارتی بروڈکاسٹر کو ہورٹل سے نکال دیا گیا پاکستانی کرکٹ بورڈ کو ابو زہبی میں اس وقت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب عرب امراض کے ایس اوپیز پر عمل نہ کرنے پر انڈین بروڈکاسٹر کو ہورٹل سے نکال دیا گیا برطانی میں بھارتی وارث کو پھیلنے سے زوکنے کے لیے اقدامات برطانیہ میں بھارتی وارث پھیلنے سے زوکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں برطانوی میڈیا ریپورٹ کے مطابق رگبی سٹیڈیم میں واکن ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق سینٹر میں پہلے ہی روز ویکسین کی پہلی ڈوز کی پندرہ ہزار خورا کے تستیاب میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے کے اہل افراد کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں گلوپل وارمنگ آئس لینڈ کے گلیشئر کو خطرہ آئس لینڈ کے گلیشئر سے بیس سال میں ساسو پچاس اسکوائر کلو میٹر کا حصہ پگل کر الگ ہو چکا ہے آئس لینڈ سینٹیفک چینل کی تحقیق کے مطابق آئس لینڈ کے رقبے کا دس فیصد حصہ گلیشئر پر مبنی ہے جو اٹھارہ سو نوے کے پاس ہے اب تک پائیس ہزار سوائر کلو میٹر یا اٹھارہ فیصد تک گھڑ چکا ہے دنیا کے تقریباً تمام گلیشئر تیزی سے پگر رہے ہیں جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے ریسرچ کے مطابق گلیشئر کے پگلنے کی رفتار موجودہ صدی کے وسط میں تیزی سے شروع ہوئی چینی ویکسین لگوانے والوں کو یورپی یونین اور سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی غیر ملکی خبریسان اتھارے کی ریپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی چانیز کرونا کی چار ویکسین کی منظوری دی گئی ہے چین کے ویکسینیشن سیٹیفکیٹ دکھانے کے بعد دیگر ممارک سے آنے والے مسافروں کو یورپی یونین میں داخلے کی اجازت ہوگی ریپورٹ کے مطابق منظور شدہ ویکسین میں موڈرونہ فائزر جانسن اور جانسن اور برطانیہ کی ایسرہ زنگ کا شامل ہے اس اعلان کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ سعودی حکومت سے ترخواست کر رہی ہے کہ وہ چینی ویکسین کو بھی فہرست میں شامل کریں کیونکہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر چین کی بنائی گئی ویکسین لگائی جا رہی ہے سعودی عرب کی آبادی تین کروڑ پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ارمیڈیال عربیہ کی ریپورٹ کے مطابق سال 2020 کے آخری تین ماہ تک سعودی عرب کی آبادی تین کروڑ پچاس لاکھ کی سطح سے تجاوز کر چکی ہے ریپورٹ کے مطابق تین سال قبل تک سعودی عرب میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ غیر ملکی آباد تھے اور یہ کل آبادی کا 38 فیصد بنتے ہیں پاکستان کے 425 ڈاکٹرز اسی ہفتے کسی بھی دن قویت کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ بات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے بتائی نیز ریپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں منعقید پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا دورہ قطر 2011 کے بعد کا کامیاب ترین دورہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت فیملی بزنس اور ڈاکٹرز کے ویزوں کے علاوہ پیٹرولیم کی سنت سے وابستہ لوگوں کے لیے قویت کے ویزے کھل گئے ہیں جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد موسیقی